بسم اللہ الرحمن الرحیم جن کے لیے حارون صاحب کل بڑے پیار والے الفاظ استعمال کرے تھے گول مٹول کے الفاظوں نے استعمال کیے تو اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ عید تو ہے اور انشاءاللہ ہوگی مگر یہ چاند کا جو مسئلہ ہے فواہ چودے صاحب چاند سمجھتے ہیں کہ کل کی عید کے حساب سے ہے مگر ابھی تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا کہ کل عید ہوگی یا پھر پرسوں ہوگی مگر انہیں لگتا ہے کہ مفتی منیبو رحمان صاحب اور رویت حلال کمیٹی عید جو ہے وہ پیر کی کرے گی پریس کانفرنس بھی ہونا تھی نہیں ہو پائی مگر اب عید کا معاملہ ہے لوگوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں کہ کس کی بات سچی ثابت ہوگی فواہ چودے صاحب عید کل کروا لیں گے یا پھر پرسوں کے لیے ہی ممکن ہے کہ عید ہو سکے عید کے اوپر تو میں بات کروں گی مگر عید کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت اہوار کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو تیارے کا حادثہ پیش آیا اس کے بعد پوری قوم کے ساتھ اس چیز کے اوپر ایک بات کی جا رہی ہے کہ خدا کے لیے ایک تو کرونا کا ہمیں سامنے دوسرا اس کے ساتھ ساتھ احتیاط کرنی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان تمام شہدہ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی تمام سوگوار فیاملیز کو سامنے رکھتے ہوئے عید کو بڑی سادگی سے منانا ہے جہاز کے حوالے سے تیارہ جو کریش ہوا اس کی ابتدائی ریپورٹ بھی آ گئی ہے تمام چیزیں اس وقت مددے مقابل ہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ کیا ہوا کیسے ہوا کچھ ایکسکلیوسیو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ ہم اس حادثے سے متعلق شیئر کریں گے جس کے اوپر ابھی کہیں پر بھی بات نہیں ہو سکی ایکسکلیوسیو پروگرام مقابل میں اس کے اوپر بات ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز کے حوالے سے ہم بات کریں گے ٹیچرز کا سکولز کے حوالے سے فالو اپ حوی شہر ان سب دیتے رہے ہیں اس وقت ایک اور معاملہ سامنے آ گیا کہ پنجاب ٹیچرز کی جو یونین ہیں ان کی طرف سے استعداق کی گئی ہے کہ سکولز کو بند رکھا جا رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے کن بنیادوں کے اوپر یہ کہا جا رہا ہے اس کے پر بات کروں گی مگر ایک بہت بڑا معاملہ گندم کی خریداری کا آپ سب لوگ کے ہوش اڑا دے گا جو خبر آج حارون صاحب ہمارے ساتھ گندم کے خریداری سے متعلق شیئر کرنے والے ہیں مگر ہوش تو ان لوگوں کے بھی اڑے میں حارون صاحب عید کے حوالے سے کہ عید ہوگی کب کیا لگتا ہے کل ہوگی میں نے تو ویسے کچھ نہیں ابھی تک لیا عید کے حوالے سے کیا خیال اکل ہوگی پرسوں اچھا ایک 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 بریک لے لیتے ہیں حارون صاحب میں اس کے اوپر آپ سے پھر بات کرتی ہوں مجھے بھی پرڈیو سب کہہ رہے ہیں فرط اپر ایک بریک لیں ایک چھوڑ سی بریک طرف بڑھتے ہیں بریک سے واپس آکے اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے ویلکم بیک دیکھنے مارے تمام جتے بھی حضرات ہے حارون صاحب آپ کو ہمیں تمام کیمرمینز کو جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کو چانداد بہت مبارک کو فائنلی اعلان ہو گیا کہ کل ویسے حارون صاحب یہ تو میں کہوں گی اتفاق ہو گیا یا سوچ سمجھ کے میں سمجھتے ہیں فواز جواز صاحب ایسے چھوڑتے ہیں فواز جواز صاحب کی تو ایتھنٹک مجھے چیزیں پتا چل گئے مونیب صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ہے فواز جواز مجھے تو لگتا ہے اب ان کی حیثیت اس معاملے میں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ ٹھیک ہے انہوں نے دیکھئے ایک ہے اسیسمنٹ چیزوں کی یہاں اس دفتر میں آٹھ پرگرام ہوتے ہیں ایک میری اسیسمنٹ ہو کسی پرگرام کے بارے میں اور سو فیصد صحیح بھی ہو میرا کام نہیں ہے اس میں جا کے مداخلت کرنا ان کی ایک وزارت نہیں ہے ان کے کوئی تعلق نہیں جو محکمہ قائم کیا جاتا ہے کسی کام کے لئے وہ ہی کرتا ہے جو افسر ہے مجھے پتا ہو کسی کیس کے بارے میں آئی جی سے زیادہ پتا ہوتا میں کہوں کہ آئی جی صاحب آپ آرام سے بیٹھیں مجھے زیادہ پتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ سائنس ترقی کر گئی ہے پوری دنیا اس طرح سے چل رہی ہے سائنس ترقی کر گئی ہے تو وہ کیبنٹ سے کہیں وزیراعظم سے کہیں وہ جو انہوں نے لابینگ کی اور شیری مظہرین اور شہزاد گل نے ان کے حق میں بیانات دیئے اور پریشر بیلڈ کرنے کی کوشش کی اس کی وجہ کیبنٹ سے کہیں نا رویت حلال کمیٹی کو توڑ دیں ہاں کیبنٹ کو جہاں فیصلے کا جو فورم ہے وہاں فورم کریں اس کی عمت نہیں ہے آج آپ کی باتوں سے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی آپ کا اختلاف ہو گیا فواز صاحب کے ساتھ کہتا ہے کتنی محبت تھی آپ کی میرا اس سے کیا کرنا میری اس سے کوئی محبت تھی نہ میرا اس سے کوئی اختلاف ہے دیکھئے ایک ہے صحیح بات وہ ٹھیک ہے ان کا محقف صحیح تو ثابت ہو گیا کہ ان کا محقف صحیح تھا صحیح تھا اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں یہ بھی درست ہے کہ سائنس سے مدد لینی چاہیے بھئی کیونکہ تو پوری دنیا لیتی ہے سائنس سے مدد اس میں تو کوئی دور آئے تو نہیں ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک فورم آپ نے بنا رکھا اس کے خلاف عمامی طور پر بیانات دے جا رہے ہیں کل سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے بارے میں لوگ بیانات دینے رہے ہیں جیسے وہ کاری صاحب نے کہا بھی ہے کہ انہوں نے دو سال بعد چاند پر اترنے کا اعلان کیا تھا جی جی بسے چاند پر جانے ان کو خود ہی چاہیے ذاتی طور پر ہی جانے آپ کا مطلب ہے جائیں پھر واپس نہ ہے نہیں واپس بھی آئیں واپس آئیں آگے وہاں کے آلات بیان کریں پریس کانورس کریں کہ ان کی زندگی کہا مہور تو پریس کانورس ہے خود کو زندہ رکھتے ہیں آہا زندہ رکھیں تو شوق سے زندہ رکھیں اس میں کسی کو کیا اعتراض ہے ہاں جی وہ کیا غالب کا شعر ہے کہ یارب زمانہ مجھ کو مٹاتا ہے کہ اس لیے لوہے جہاں پہ حرف مقرر نہیں ہوں میں تو وہ تو شوق سے وہ اچھا ہے رونک ہے اس کی وجہ سے کوئی یہ تھوڑی ہے ہم کہتے ہیں کہ بھی وہ نہ ہو تنقید تو نہ کریں وہ تنقید کیوں نہ کریں آپ کہتے ہیں رونک ہے اس سے رونک ملے پہ کون تنقید کرتا ہے رونک ملے پہ کون تنقید کرتا ہے دیکھئے انہوں نے کہا کہ ہوگا انہوں نے اپنا روایتی شریع طریقہ استعمال کیا اس میں ایکسپرٹس کی اپینین بھی شامل کی اور ایکسپرٹس کی اپینین انہوں کو دو دفعہ حوالہ دیا ایک تو دیا چاند کے معاملے میں بھی حوالہ دیا کہ یہاں بھی مہارین موجود ہیں اور اس کی شہادت بھی ہے بتایا کہ تمام علماء نے اس پہ تفاق رائے کہ تفاق رائے سے اعلان کرتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں افعاد چوزری ایک آدمی ہے ایک انسٹیوشن نہیں ہے بے شک ان کی اطلاع درست ہو یہ اعلان رویت حلال کمیٹی ہی کو کرنا چاہیے اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ بفاق کابینہ کے ارکان صرف ایک نہیں شہباز گل صاحب بھی کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں اپنا اللہ بین کا اور وزیراعظم کو خوش کرنے کا اور شیری مزاری کا کیا تعلق ہے اپنا کام کرے ہومن رائٹس کا جو ان کا کام ہے وہ کریں جیسے دوست دوستوں کا ساتھ دیتے ہیں اگر وزران نے ایک دوستوں کا دیتی ہے تو آپ کو کیا پرابلم ہے کھیل ہو رہا ہے یا کرکٹ ہو رہی ہے یا کوئی تعلیم جانے کے کام ہے وزران نے ایک دوستے کا ساتھ دیا حرمسا ساری قوم کی جو ہے وہ منتظر ہوتی ہے بیچین ہوتے ہیں آج سارے دن بچے ماں باپ کو تنگ کرتے رہے کہ وزیر صاحب نے کہہ دیا عید ہوگی تو پھر عید کیوں نہیں ہوگی میں بیچین اس لیے ہوں اور ان سب آپ مجھے عیدی کب دیں گے میں تو اس لیے بیچین تھی کہ کل ملے گی نہیں وہ عیدی کا کیا عیدی جو سب کو دے دیں گے وہ کوئی مسئلہ نہیں بچے جو ہے وہ ماں باپ کو تنگ کرتے رہے میرے ایک دوست کے اس کے ساتھ بچوں نے کہا سب لوگ ہوتے ہیں اصولاً تو عیدی لحاظ سے یہی کمیٹی کو فیصلہ ہرون سب کرنا چاہیے مگر ہمیشہ اگر آپ نے کہا کتنا سنجیدہ معاملہ ہے سنسٹیو ایشو ہے پھر فواد چوزی صاحب پشلی عید پہ بھی انہوں نے یہی کام کیا اس عید پہ بھی یہی کام کیا تو وزیراعظم کیوں نہیں اللہ کے فضل و کرم سے فساد کو کوئی موقع ہاتھ سے جائنے دیتے نہیں ہیں رمائے ہونے کا دیکھئے نا پھر دو سے عشق آمان چلی گئی بزارت ختم ہو گیا قصہ ختم ہو گیا اب اس کے بعد یہ بیان دینے کی کیا ضرورت تھی کہ وہ مستحقی نہیں تھی لابین کر کے بنی وہ تو جا چکی بیچاری اب ان کے جگہ پہ آئی تھی تو وہ یہی کہنے گئے وہ اگانتی گیا کسی کے گھر اس نے کہا چودری کوڑی چاہی دیئے ان کے کوڑی دیں مار گئی ہے جیندی بھی انتی میں تندین ہی نہیں سی اوہ بھائی کوئی بہم و فراست کوئی چیز ہوتی ہے ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر وقت بچہنی رہتی ہے ترہ ترہ کے مسائل ہے اس کی سردوں پر پریشر ہے اس میں ٹیررزم ہے اس میں لٹ مار ہے سب سے بڑا ایشور کرونا کا چلتا ہے اس میں سو آپ بجتہو یہ کرونا کا عذاب ہے اس میں یہ اچانک کود پڑتے ہیں کہ ہے رائیم فواد چودری میری بات سنو چھوڑو ساری دنیا کو دنیا میں کیا ہو رہا ہے میں ایک عظیم سائنس دان ہوں آئینسٹائن صاحب تھوڑا تحمل کریں نہیں دیکھئے نا ہم اس کی یہ نہیں کہہ رہے گی اس کی بات غلط تھی بات اس کی صحیح صحبت ہے تحیی کی کار غلط ہے پچھلی دفعہ بھی صحیح صحبت ہو ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ کیابنٹ کہیں کیابنٹ سے کہیں وہاں سے ایک بہت اچھے سائنٹسٹ ایک دو اس میں شامل کر دیں وزیراعظم فرض کیجئے ایک تجویز ہے اس سے بہتر تجاویز بھی لوگ کے پاس ہوگی وزیراعظم صاحب بلائیں مفتی منیبر رحمان صاحب کو چائے پلائیں کسی وقت آج کا مسئلہ تو ختم ہو گیا اب تو کوئی ہنگامی صورتحال الحمدللہ خوش اسلوبی سے ابھی تو ستر دن پڑے ہیں نا اگلی اید میں سکسٹی نائن یا ستر دن پڑے ہیں ان کو بلائیں بلائیں چائے پلائیں کہیں کہ یہ ایک دو سائنس دان آپ کے مدد کے لئے دے رہے ہیں فیصلہ آپ ہی کریں گے اور وہ سائنس دان فباد چہدری صاحب نامزد کر دیں ان سے پوچھ لیں وزیراعظم صاحب آپ تو چارے پرمنینٹ شوشہ کھڑا ہو جائے شوشہ نہیں ہے وہ پرمنینٹ ایشو بن جائے گا میں وہ چیز بتا رہا ہوں جس سے مسئلہ حل ہو جائے گا اس میں اور سائنٹسٹ شامل کر دیں اور یہ فباد چہدری صاحب وہ ان کو اطلاع دیا کر رہے ہیں میں نے آپ کو مثال دیا زفتر میں آٹھ پروگرام ہوتے ہیں مجھے پچاس سال ہو گیا جنرلزم میں میں جانتا ہوں اس پرگرام میں ایمپروومنٹ کیا گنجا اس میں بھی گنجا جائے ہیں اس میں بھی کمیاں اور کتائیاں ہوتی ہیں لیکن کوئی ہمارا ساتھی ہمیں آگا کہتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا اور اس طرح کیوں کہا یا ہم کسی سے کہتے ہیں صحیح اپنی اپنے لئے مجھوش مشورہ جب جس نے مشورہ لینا ہوتا ہے اس کو مشورہ دیا جاتا ہے الحمدللہ اید تو اناؤنس ہو گئی کہ کل اید ہے اید الفطر ہے تو حارون صاحب اید کے اوپر بار بار یہ بھی کہا جارہا ہے کہ احتیاط کریں احتیاط کریں احتیاط کریں بہت زیادہ احتیاط کریں مگر لوگوں نے گلے میں ملنا ہے ارشتداروں کے پاس کی جارہا ہے کہ دیکھئے یہ سنت ہے گلے ملنا سنت ہے اور اید کی مبارک دینا جو ہے اصحاب رسول سے ثابت ہے اور مسلم امت کی روایت ہے چودہ سو سال سے لیکن یہ فرض نہیں ہے ایک سنت ہے فرض ہے جو اید کی نماز پڑھی جاتی ہے وہ فرض ہے وہ آپ اپنے جائے نماز لے جائیں ذرا تھا فاصلے پہ بچھا لیں اتنے ہی کرنا ہے نا باقی وہی خطبہ ہوگا جو اللہ کے رسول دیا کرتے تھے جو اصحاب رسول دیا کرتے تھے جو ہمیشہ سے دیا جاتا ہے وہ خطبہ سنیں اور خطبہ سنیں اور اللہ کا شکر ادا کرے جس نے روزے رکھے ہیں اور جس کے میری طرح ایک دو مس ہو گئے ہیں وہ رکھے ہیں عید کے بعد کیوں وہ انانس کر دیتے ہیں کہ آپ کے ایک دو مس ہو گئے ہیں نہیں میں میری طبیعت قراتیہ کو پتہ ہی ہے دو دن تو میں سخت طبیعت قراتیہ میں تو جانتا ہوں الحمدللہ باقی رکھیں اور خدا کا شکر ہے اچھی طرح سے رکھے گئے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اس نے بڑی توفیق دیتے ہیں الحمدللہ لیکن لوگ احتیاط کریں گے حارون صاحب مارکٹوں میں تحضر نہیں آئے ہیں لوگ تو دیکھے احتیاط تو اس قوم کی سرشتمنیت سے جو بات منوانی ہے ڈنڈے سے منوال ہے احتیاطوں کو دس پندرہ بیس فیصد لوگ ہیں جو احتیاط کرتے ہیں بمشکل بمشکل اور جو احتیاط کرتے ہیں وہ اچھا کرتے ہیں اس لیے کہ جو احتیاط کرتا ہے وہ خودمصیبت سے بچتا ہے دوسروں کو بچاتا ہے اور یہی اللہ کو کہاں میں تو دوراتے دوراتے تھک گیا پھر دوراتا ہوں بیماری میں چار چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہیں دعا صدقہ پرید اور بہترین علاج جتنا بہترین میسر ہو ٹھیک ہے اب اللہ خیر اللہ کے فضل و کرم سے وہ اتنے مہتاد لوگ تھے بیماری انہیں چھوٹی نہیں تھی مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا باہر سے مدینہ جب دنیا کا مرکز بن گیا مہین و راہ ایک مریض بھی دستیاب نہ ہوا اس نے کہا تم کیسے لوگ ہو بیمار ہی نہیں ہوتا بھائی وہ سیدہ عائشہ صدقہ نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مدینہ میں جو پہلی بدت رائج ہوئی ظاہرہ کچھ وقت لگا ہوگا وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا مدینہ کے لوگوں کو سکھا دیا گیا تھا کہ کھانا کم کھانا ہے بیمار ہوتے ہی بہت کم تھے جنگوں میں البتہ یہ ہے کہ جنگیں اور جنگوں میں اس طرح کی جنگیں تھوڑی تھی ہماری بیماریوں کو لاکھوں کروڑوں آدمی مر جائیں وہ ایک آدمی کے مقابلے میں ایک آدمی لڑتا تھا جینے کے لیے کھاتے تھے ایک ہزار آدمیوں سے کم شہید ہوئے مسلمان ایک ہزار سے کم اور جزیرہ نمائے عرب پہ ان کا قبضہ ہو گیا اور پھر خیر ایران پہ روم پہ بھی ہو گیا تو مفتی صاحب نے تاقید کی ہے گلے نہ ملیں اور خدا کے لیے جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں اور ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہے یہ اللہ نے حکم نہیں دیا ہے اللہ جانتا ہے اور بندے نہیں جانتے اسے پتہ تھا ایک دن یہ بھی ہونا ہے اور اسے اس دن تک کا پتہ ہے جب تک کہ یہ دنیا سمیٹ بھی جائے گی اور اس کے بعد کا پتہ ٹھیک ہے حرون صاحب چلی امید ہی ہم کر سکتے ہیں اور تاقید کر سکتے ہیں آپ آپ کو سمجھتی اسلام کتنا سینٹیفیک مذہب ہے فرض نہیں ہے گلے ملنا ہاتھ ملانا فرض نہیں ہے ایک سنت ہے جس کو لوگ ادا کر رہے ہیں نماز ایک فرض ہے اللہ کو معلوم ہے یہ بات کے ایسے زمانے آئیں گے اور اسی کو معلوم ہے قرآن کہتے ہیں تمہیں صبر کیسے آئے تم جانتے جو نہیں ہو بے شک قرآن کی ہر بات ہر آیت میں تاثیر ہے ہر آیت بتاتی ہے آپ کو زندگی کے مفہوم کا آجا حرون صاحب چلی ہم امید کر سکتے ہیں اور عید کے حوالے سے دیکھیں گے لوگ کتنی احتیاط کرتے ہیں ایک اور معاملہ حرون صاحب شو شروع ہونے سے پہلے آپ گندم کی خریداری کے اوپر کچھ بات کر رہے تھے میرے تو خوش ہی اڑ گئے جو باتیں آپ نے مجھے بتائیں جو خسارہ ہے جو ایشوز آ رہے ہیں وہ زیادہ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر رہے ہیں لوگوں کو پتہ جو آٹا ہم کھا رہے ہیں اس میں کیا کیا معاملات ہیں جناب والا بائیس سو روپے میں گندم پڑتی ہے حکومت پاکستان کو بائیس سو روپے میں اکیس لاکھ ٹن کا زخیرہ کرنے کے لیے وہ گودام تعمیر کیے گئے ہیں ٹھیک ہے ان کی مینٹیننس ہوتی ہے وہاں ملازم ہوتے ہیں محکمہ خوراک ہے ان کی تنخائیں ہیں وہ گندم جو ہے وہ گننے کی طرح نہیں ہے جو گننے والا لے کے شگر مل جاتا ہے گندم خریدنے کے لیے کسان کے کھلیان تک جایا جاتا ہے وہاں گندم خریدی جاتی ہے تولی جاتی ہے اسے ادائیگی کی جاتی ہے اور وہ گندم پہنچائی جاتی ہے گوداموں میں سرکاری گوداموں میں پھر اس کی مینٹیننس حفاظت کی جاتی ہے اس پہ اخراجات اٹھتے ہیں پھر وہ جناب اپنا فلور ملوں کو فرام کی جاتی ہے جس میں سے آدھی پیشتی نہیں ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں اٹھارہ سو روپے پہ اب اس میں جو کمال ہے ایک تو خبر اس میں یہ ہے کہ اب تک حکومت پنجاب اب سندھ کا مجھے پتہ نہیں پختونخواہ بغیرہ کا پانچ سو پچاس ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے پانچ سو پچاس ارب روپے کا یہ پی آئیے سے ڈیڑھ گناہ ہے تقریباً ہم تو پی آئیے کی بات کرتے رہتے ہیں یہ آج پتہ چلا جب تحقیقات کی تو جب بائیس سو روپے میں پڑتی ہے وہ چودہ سو روپے میں انہیں دیتے ہیں اچھا چلو غریب آدمی کو سبسیڈی دیں ابل تو یہ اگر آپ اور اس پہ پیسے تو نہیں دے سکتے اتنے پیسے نکت تو ہیں نہیں عساق ڈار صاحب تو نہیں بیٹھ ہوئے یہ پانچ سو پچاس ارب روپے ادا کرتے ہیں تو پچپن ارب روپے سالانہ سود ادا کیا جاتا ہے اوستن پچپن ارب روپے یہ ہمارے ہیلتھ کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے اور ہمارے ایڈیوکیشن کے بجٹ سے بھی زیادہ ہے اور ہم روٹے ہیں اپنے سسٹم کو حرون صاحب یہ اسی طرح ہم نے برباد کیا ہے اب کیا مسئلہ کیا ہے اس میں اچھا اب اس پہ انا کسان خوش ہے کسان کو اس دفعہ پندرہ سولہ سو روپے مل رہے تھے سولہ سو روپے مل رہے تھے میرے ایک دوست جو بڑے ذمہ دار ہیں ریجنبل سائز کی ان کی زمین ہے انہوں نے کہا مجھے سولہ سو روپے کیا فر تھی ہوا کیا ہے ہوا کہ اس دفعہ وہ نہیں آئے افغانی وہ سلوکیں پہن کے جو اندر کی جیبوں میں پیسے ڈالے ہوتے تھے نئے نوٹ اور کلاشن کوفوں والے اور وہ خرید کے لئے بین الازلائی اور بین السبائی ایک گندم کے منتقلی پہ پابندی لگا دی گئے اب انہوں نے خرید لی ہے جناب پینتالیس لاکھ ٹن جو ہے وہ ٹارگٹ تھا چالیس لاکھ ٹن خرید لی ہے ٹھیک ہے اب پنجاب کے وزیر خوراک وزیر آدم کے خدمت میں آذر ہوئے اور انہوں نے کہا جی ہم کیا کر رہے ہیں علیم خان صاحب ہاں علیم خانی ہے اور کون ہے آپ نام نہیں رہتے نا میں نے کہا یاد کراتی رہا کر رہا آپ کو یاد کرانا پڑتا ہے حرون صاحب آپ چھپا جاتے ہیں آپ کے نام لینے پہ بڑا ملچہ وہ اپنا جو ہے ان سے کہا ہی ہم کیا کر رہے ہیں نہ خریدار خوش بیچنے والا خوش کسان خوش نہ فلور مل والا خوش وہ کہتا ہے میں خود خریدنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اس وقت نا جناب خلق خدا خوش تو ہم کیا کر رہے ہیں یہ پانچ سو پچاس سر روپا کے جو نقصان کر دیا یہ کوئی بڑا امیر ملک ہے کہ اس طرح کی خساری کا متحمل ہو جواب کیا ملتا ہے کیونکہ کسی اسی علاقے کے مسلم لیگی جو بزرج مہر ہے اس سے میرے تعلقات نہیں تھے اس لیے آپ خسارے میں دیتے رہے ہیں اب آپ سولہ سر روپے مل رہے ہیں لیکن بیچ نہیں سکتے اس لیے کہ حکومت کا حکم ہے اور اس کی قانون ہے اس کی تعمیل کرنی پڑتی ہے میں بریک سے واپس آکھ اس پر مزید بات کرتی ہوں حرون صاحب ایک چھوڑ سی بریک کی طرف چلے جاتے ہیں جب بریک سے واپس آئیں گے گندوں کے حوالے سے مزید ڈیٹیئیز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے ساتھ پنجاب کی جو ٹیچرز یونین ہیں ان کے مطالبات بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور جس سے میں نے گفتگو میں کہا تھا کہ ہم جو تیارہ حادثہ ہیں اس کا فال اپ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور بڑی ایکسکلیوسیف ڈیٹیئیز ہیں جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے والے ہیں چھوڑ سی بریک ہمارے ساتھ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بار پیسے پرگیام میں ہم آپ کو خوش رام دیت کہیں گے دیگر موضوعات کی طرف بڑھوں گی گندوں کے حوالے سے بات کروں گی مگر اس وقت تیارہ حادثہ سے مطالق بات کرتے ہیں اس کا فال اپ آپ تک دیتے ہیں جس سے میں نے کہا تھا بہت ایکسکلیوسیف ڈیٹیئیز ہیں آپ تک شیئر کرنا بہت ضروری ہے اس وقت بیارو چیف اسلامباد سوہیر بٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بٹی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں بٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے بٹی صاحب مختلف قسم کی خبریں تھی کل سے جب سے یہ حادثہ ہوا تیارے کا اور مختلف قسم کی ڈیٹیئیز بھی آتی رہی ابھی کچھ ایکسکلیوسیف ڈیٹیئیز سامنے آئی ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے ساتھ ان کو شیئر کریں جی بالکل چونکہ اس معاملے کی بہت بھی آلہ ساتھ کے اوپر انکواریکل سسلہ جاری ہے اور ذرائے نے ہمیں اس بات کی تحضیق کی ہے کہ تیارہ کراکی تیارہ حادثے میں کچھ اہم انکشافات ہوئے ہیں اور کچھ ایسی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو بہت پریشان ہوں ہیں پہلا معاملہ یہ سامنے ہے کہ لینڈنگ سے پہلے جہاز کی مطلوبہ رفتار اور بلندی بہت زیادہ تھی اے ٹریفک کنٹرول نے دو بار پائلٹ کو سپیڈ اور بلندی کم کرنے کا کہا ذرائے کا یہ کہنا ہے کہ پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی اور رفتار کو سنبھال لے گا دو مرتبہ اس کو ری رمائنڈر بھی دیا گیا لیکن اس کے باوجود پائلٹ جہاز کو مطلوبہ بلندی اور رفتار پر نہ لاتکا دس ہزار کی بلندی سے پائلٹ سیارہ کو بہت تیزی سے تین ہزار کی بلندی پر لایا ذرائے یہ کہتے ہیں کہ جب کپتان نے جہاز کو اتارنے کی کوشش کی تو جہاز کے ٹائٹ نہ کھل سکے جہاز کے اس کے حوالے سے جب مزید تحقیقات بھی کی جا رہی ہیں اس کے ساتھ جب لینڈنگیر نہ کھلنے کے حوالے سے پائلٹ نے کنٹرول ٹاور کو بھی نہیں بتایا اس موقع پر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جہاز کے ٹائر یا پیٹ کی بجائے جہاز کے انجن زمین کے ساتھ لگے جس کی وجہ سے اس کے انجن متاثر ہوئے اور اس کے بعد جب پائلٹ نے دوسری مرتبہ ہیران کن طور کے پر سیارے کو دوبارہ اس کی اڑان بڑھی اور اس کو کہا گیا کہ اپنی اس کو تین ہزار پٹ کی بلندی پر لے جائے لیکن سہارا اس کو تین ہزار کی پائلٹ سیارے کو دوبارہ تین ہزار پٹ کی بلندی اچھا مازد کے ساتھ مازد کے ساتھ میں بھٹی صاحب آپ سے مزید بھی ڈیٹیلز لیتی ہوں جس سے آپ نے کہا کہ کہا گیا کہ پائلٹ نے کہا کہ وہ بلندی اور افطار کو سنبھال لے گا جب اس کو کہا گیا کہ سپیڈ کو بھی کم کرے اور اپنی ہائٹ کو بھی کم رکھے پائلٹ کے پاس کیا اتنی آثورٹی موجود ہوتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کے ساتھ جہاز جس کے اندر کئی جانے قیمتی موجود ہوتی ہیں اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ لے لیں کیا آثورٹی ہوتی ہے پائلٹ کے پاس اس جو اس کی دیکھیں اصولی طور کے پر جو ان کی مختلی ہمارے ذرائے سے بات ہوئی ہے جو ہائیلی کامپیٹنٹ پروفیشنل پائلٹس ہوتے ہیں ان کو جو کنٹرول ٹاور کے ذریعے سے جو ان کو انسٹرکشنز ملتی ہیں اس کو فالو کرتے ہیں لیکن یہاں پر ہیران کنٹور کے اوپر یہ معاملہ سامنے آ رہا ہے کہ پائلٹ کو جو انسٹرکشنز مل رہی تھی اس نے اس کو فالو نہیں کیا جہاں پر پہلی بنیادی گلتی ہوئی کہ وہ بہت زیادہ ایکسٹرورڈنی ہائٹ پر تھا اس نے ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا لینڈنگ یہ نہیں کھلا اس کے باوجود اس نے تیارے کو لینڈ کروانے کی کوشش کی اس حوالے سے اگر ہم ماضی قریب کی بات کریں تو کچھ پائلٹس کے حوالے سے کیونکہ ماضی کے اندر کچھ سیاسی جو انسٹر یہاں پر رہا پی آئی کے اندر اب بہت سے ریلیونٹ ایکسپرٹس اس بات کی اوپر زور دے رہے ہیں جو پی آئی کے پائلٹس ہیں ان کا ایک انٹرنیشنل تھرڈ پارٹی سے ان کا آڈٹ ہونا چاہیے ان کا ٹیسٹ ہونا چاہیے کیونکہ بہت سنجیدہ سوالات سامنے آ رہے ہیں اس انکواری کے ڈیفرنٹ سٹیجز کے اوپر جو کہ پی آئی کے پائلٹس کی کچھ پائلٹس کی کارکردگی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں مزر حتمی تحقیقات کا سلطہ تو بھی مکمل ہونا باقی ہے لیکن اس وقت کی جو فائنڈنگز ہیں اس کے اندر یہ بہت حیران کن معاملہ سامنے آیا ہے کہ پائلٹس نے ان سٹینڈرز اس کو پالو نہیں کیا جو اس نے انسٹرکشنز دی گئیں کنٹرالٹ آوات اس کو اس نے پالو نہیں کیا اور جس کے نتیجے میں یہ انتہائی افسوسناک یہ آسان ہے پیش آیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا اب بھٹیس صاحب یہ پتہ چل سکا ہے چونکہ اب یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ تمام تر غلطی پائلٹ کے اوپر ہی آ رہی ہے کہ پائلٹ نے اپنی مرضی سے کچھ فیصلے لیے جس کا نقصان پوری قوم اس وقت بھگت رہی ہے پائلٹ کا کچھ ریکارڈ مل سکا ہے کب سے وہ سروس میں تھے منجے ہوئے تھے یا پھر ینگ سٹر تھے کچھ ایسی معلومات مل سکیئے پائلٹ سے مطالق دیکھیں یہ کیونکہ انکواری کا سسلہ بھی جاری ہے اور اس کے بہت سے پہلوں کو ہم جانے کی کوشش کروے تھے اور ہم نائنٹی ٹو نیوز نے یہ کوشش کی کہ اس لما بلما جتنی سیونل ڈیویلپمنٹ نے ناظرین تک پہنچائی کچھ کریں گے کہ جو پروفائل تھا پائلٹ کا بالخصوص وہ بھی اپنی ناظرین کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کیا جائے لیکن اس سے پہلے ہم نے جو تیارے کی فٹنس سیٹیفیکیٹ کی حالے سے بات تھی وہ ہم نے ناظرین کو بتایا کہ تیارہ بالکل فٹنس سیٹیفیکیٹ اس کو حاصل تھا فٹنس کی میار پر پورا اترتا تھا تو یہ منومات حاصل کرنا بھی باقی ہیں ٹھیک ہے اچھا مجھے بھٹی صاحب ٹھیک ہے یہ پائلٹ کا معاملہ ہو مجھے کچھ تقنیقی معاملات سے مطالق بھی ایک سمری جاری کی گئی ہے یا ایک طرف سے مجھے ہی بتائے گا آپ بات ہو سکی کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ ہم نے نائنٹی ٹو نے اسپیشلی تمام دیکھنے والوں کو آویر کیا کہ فٹنس کے حوالے سے بلکل ٹھیک تھا تیارہ جو میرے پاس چیزیں ہیں وہ اکیس مارچ کو آخری بار اس تیارے کا چیک کیا گیا تھا اس تیارے جاتا ہے یا پھر نہیں کیا جاتا اس کا پرسیجر کیا ہوتا ہے اکیس مارچ کو آخری دفعہ اس تیارے کو چیک کیا گیا تھا دیکھیں اس کے اور دو اس کے کرائیٹیریو ہوتے ہیں یہ تیارہ کی ہر فرائٹ سے پہلے پہلے جو ایویشن انٹرنیشن ایویشن کی جو سٹینڈرز ہیں اس کے مطابق کی کیا یہ تیارہ اوران بڑھنے کے لیے جو اس کے ایس او پیز ہیں جو چیک لسٹرز کو چیک کر لیا گیا ہے وہ تو اس کا سوال جواب ہے بلکل چیک کیا گیا تھا تیارہ اوران بڑھنے کے حالے سے بلکل ریلائیبل بلکل ٹھیک تھا دوسرا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تیارے کی اوورال فٹنس کو ہوتا ہے جسے ایکسپرٹ مخصوص مدد کے لیے جو اس کے پیر پارس ہوتے اور اس کی انجنگ کی حالت ہے اس کے طرح بیک گراؤنڈ کے اندر وہ سرٹیف کیٹ جاری کرتے اور اس کے مطابق یہ تیارہ نومبر دو ہزار بیس تک انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق قرآن بڑھنے کے بلکل قابل تھا اور اس قرآن ہر فلائٹ سے پہلے بھی جو ایس او پیز ہوتی جو چیک لسٹ ہوتی اس کو چیک کیا گیا ہے تو ذرائے کے یہ کہنا ہے کہ تیارے کے حالے سے بلکل کوئی ایسی اس قسم کی کوئی فالٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا جو اس وقت تک ذرائے نے اس انکواری کے پروسس اس کے دوران جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں جس کی وجہ سے یہ اپرینٹی لگ رہا ہے کہ یہ ایک ساہنے بیش آیا یہی ہے کہ تیارے کے تیارے کا پائلی تھا اس نے اس سٹینڈرز کو فالو نہیں کیا ان انسٹرکشنز کو فالو نہیں کیا اور اس کی مبینہ طور کے پر اس کی اس کی جانب سے ان انسٹرکشنز کو فالو نہ کرنے کے نتیجے میں یہ اس کے تیارے کے انجن ڈیمیج ہوئے اور اس کے بعد دوبارہ جب وہ اس سے اوران بری تین ہزار فٹ کی بلندی پر جانا چاہتا تھا لیکن بعد کے سوٹی سے وہ تین ہزار فٹ کی بلندی پر نہ جا سکا دو ہزار فٹ کی بلندی پر ہی تھا کہ اس کے بھی انجن دونوں مکمل طور پر کام کرنا چھوڑ گئے تھے چھیک ہے چھیک ہے بہت شکریہ تینکی سو مچ بٹی صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت حارون صاحب جس جس طرح سے وقت گزرتا جائے گا بہت ساری چیزیں سامنے آنا شروع ہو جائیں گے کل تک جو چیزیں ہمارے سامنے تھیں آج تو بڑی ایکسکلیوسیف ڈیٹیئیز آ گئی ہیں کہ تمام طرح معاملہ جو ہے وہ پائلٹ کے اوپر ہے کہ پائلٹ نے اپنی مرضی کے ساتھ سامنے دیکھ اس معاملے میں ایک بلکل دوسرا نقطہ نظر آج ٹائم نہیں ہے پھر کسی وقت اس پر کالب لکھیں گے ایک لائٹن اوپر اس کے اوپر اگر آپ تھوڑ سی گفتگو کریں پھر ہم آگے بڑھ جائیں گے اس کے مکمل ہو جائیں اس کے اوپر تو انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ امید ہے چلیں اللہ تعالیٰ تمام سوگواروں کو سبر جمیل اطا کرے اور تمام شہدہ کو جنت الفردوس میں جگہ دے گندم سے متعلق ہماری بات ادھوری رہ گئی تھی حرن صاحب دیکھئے اکیس لاک ٹن اپنا زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے اگر آپ ان کو فلور ملوں کو اجازت دے دیں چکیوں بلوں کو فلور ملوں کو اجازت دے دیں جس جس نے جو خریدنی ہیں وہ خرید لیں ایک تو ان کی اپنی زخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے عام طور پر ہوتی ہے ایک دو مہینے کی ٹھیک ہے ایک حکومت کے پاس جو گیارہ لاکھ حکومت کو ضرورت کتنی ہے زخیرہ کرنے کی خود حکومت کو فوڈ سیکورٹی کے نکتہ نظر سے کتنی ہیں زخیرہ خدا نہ خواستہ کوئی کرائیسز ہو جائے اللہ نہ کرے کہایت ہی پڑ جائے اللہ نہ کرے کسی وقت مطلب یہ کہ سال کے آخر میں کوئی ایسی سیچویشن ہو جائے فرض کیجئے یہ تو مفروضہ ہے پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے اتنی گندم ہوتی ہے کہ پورا افغانستان کھاتا ہے پھر بھی ختم نہیں ہوتی ہے اور جو بے سٹیج ہم کرتے ہیں اس کی کوئی حدی نہیں ہے گرہوں میں ابھی اور تنوروں پہ بھی آدھی آدھی روٹی ضائع کی جاتی ہے کم از کم بیس فیصد دس فیصد تو ہم وہ ضائع کرتے ہیں جو اس میں چوکر نکال دیتے ہیں جو اس کا بہترین حصہ ہے اگر وہ دس فیصد آپ شامل کر لیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ مزید دو کروڑ چاریس لاکھ حاجمیوں کا کھانا پورا ہو سکتا ہے جو تنوروں پہ اور گھروں میں جس طرح بے دردی کے ساتھ روٹی ضائع کی جاتی ہے کبھی کبھی میرے جی چاہتا ہے یہ شہر کے رہنے والا کو پکڑ کے لے جائے جائے دسمبر کی اور جنروی کی راتوں میں کس طرح وہ پانی لگاتا ہے آخر شب اور کس طرح وہ سینجتا ہے اور جب بادل آتے تو اس کے دل و جان پر کیا گزرتی ہے تو انہیں پتہ چلے کہ یہ کتنے قیمتی چیز ہے اور ایک بھوکا فیٹ کس طرح سے تقریف یہ ہوتا ہے اور یہ دنیا کی بہترین گندہ بہت سوالہ فیصد پروٹین ہے یہ اس پر اچھا وہ گیارہ لاکھ ٹن ہمارے پاس زخیرہ کرنے کی صلاحیت حکومت کے پاس تو وہ فلور ملو والے وہاں بھی رکھ سکتے ہیں اور وہ جو گودام ہیں ہمارے اس وقت چاریس لاکھ ٹن خرید لیا ہے اور انیس لاکھ ٹن ترپالوں کے نیچے پڑی ہے اللہ نہ کرے بارش ہو ویسے بارش کا موسم نہیں ہے خدا نہ کرے کہ وہ ایسا ہو تو اس میں نقصان کا بھی احتمال رہتا ہے اچھا یہ گیارہ لاکھ ٹن آپ فلور ملو کو دے زخیرہ کرنے اس کے پیسے لیں اور ان گوداموں کو اگر آپ ذرا بہتر بنا لیں تو اور بہت سی چیزیں سٹور ہو سکتی ہیں سبجیں سٹور ہو سکتی ہیں پھل سٹور ہو سکتے ہیں ڈالیں سٹور ہو سکتے ہیں اس کی قیمت گر سکتی ہے کارٹلز کا راستہ روکنے میں مدد مل سکتی ہے اربوں روپے منافع ہو سکتی ہے لاسٹ ورڈز ہوں گے یہ جو اگر براہ راست گندم خریدنے کی اجازت دے دی جائے مسئلہ تو صرف اتنا ہے نا کہ ملک میں بہران نہ ہو ٹھیک تو اربوں روپے کا یہ منافع ہوگا اور بیس ویسے سے زیادہ مہکمہ خوراک کا سٹاپ نہیں چاہیے ہوگا جس میں سے اکثر کروڑ پتی ہو چکے ہیں اکثر کروڑ پتی اسی وجہ سے ہو چکے ہوئے ہیں چلیے ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ ایک مرتبہ پھر سے مقابل کی پوری ٹیم کی طرف سے تمام دیکھنے والوں کو عید الفطر کی بہت مبارک ہو مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال اکھیم اللہ حافظ